بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستہ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ڈیٹا بیس کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈیٹا بیس کس طرح سے بنایا جاتا ہے کس طرح سے ڈیلیٹ ہوتا ہے کس طرح سے اپ ڈیٹ ہوتا ہے کس طرح سے ایڈٹ کیا جاتا ہے تو چلیہ بینہ ٹائمز ہے کہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تو میرے پاس پی ایش پی می ایڈمن اوپن ہے اس میں ہمیں ایک ڈیٹا بیس بنائیں گے پھر اس پہ جو جو ایکشن پرفارم ہو سکتے ہیں وہ کریں گے سب سے پہلے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں ڈیٹا بیس کا ایک آپشن مل رہا ہے اس مینیو میں اس پہ میں کلک کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوا ہے کیریٹ ڈیٹا بیس نیچے بہت سارے ڈیٹا بیس بنے ہوئے ہیں اس پہ ہم مختلف ایکشن بھی پرفارم کروا سکتے ہیں یہاں پہ ہم ایک ڈیٹا بیس کا نام لے لیتے ہیں یہاں پہ میں لے لیتا ہوں سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ کے میں نے ایک ڈیٹا بیس بنایا ایک ڈیٹا بیس کا نام لکھا بھی بنایا نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ بہت سارے اپشن آ رہے ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی اپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جو ڈیفلڈ ہو وہ بھی آپ اگر استعمال کرتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے بعد کیریٹ پر کلک کر دیں میں کیریٹ پر کلک کرتا ہوں اس کے بعد میرے پاس دیکھیں یہاں پہ سٹوڈنٹ کے نام سے ایک ڈیٹا بیس بن چکا ہے اب ہم اس ڈیٹا بیس کے اندر آ چکے ہیں جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہ سکرین میرے پاس اوپن ہو جاتی ہے اور اگر میں ہم پر چلا جاتا ہوں تو پھر یہاں پہ ڈیٹا بیس ہمارے پاس شو ہو رہا ہے رائٹ کلک کر کے اگر اس کو چیک کریں تو کوئی اپشن شو نہیں ہوتا اور اگر یہ منس پر کلک کریں پلاس پر کلک کریں ابھی کچھ نہیں ہو رہا ڈیٹا بیس کے اندر ٹیبل بنائے جاتے ہیں جو کہ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے یہاں پہ کلک کرتا ہوں ہمارے پاس یہ کیریٹ ٹیبل کے لیے اپشن دے رہا ہے اور یہاں پہ کہہ رہا ہے نو ٹیبل فاؤنڈ ان ڈیٹا بیس اور اگر میں ہوم پہ جاؤں اور یہاں پہ ڈیٹا بیس پر کلک کروں تو یہاں پہ سارے ڈیٹا بیس دسپلی ہو رہے ہیں شو ہو رہے ہیں اور ہمارا جو ڈیٹا بیس ہے وہ یہاں پہ اویلیبل ہے اور اس پہ جب میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ پھر دوبارہ ہمیں لے جاتا ہے اور یہاں سے بھی ہم ڈیٹا بیس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور بیک جا سکتے ہیں یہاں پہ ڈیٹا بیس پہ سیلیکٹ کیا یہاں تک امید ہے آپ کا کونسیپٹ کلیر ہو چکا ہوگا یہاں پہ کہہ رہا ہے فیلٹر کونٹیننگ دا ورڈ یہاں پہ آپ کچھ ورڈ لکھیں گے آپ کا ڈیٹا بیس اوپر آتا جائے گا یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں مثال کے طور پہ دیکھیں جیسے ہی میں نے لکھا یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو ڈیٹا بیس ہے دوسرے نمبر پر آ گیا اگر اس طرح آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا بیس تو آپ سرچ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ مختلف آپشن آ جاتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ڈراب اگر آپ ڈیٹا بیس دلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈراب پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ اگر انچیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں آل چیک ہو گیا اور اگر سنگل چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں یہاں سے میں ختم کرتا ہوں اور یہاں پہ آ رہا ہے چیک ری ویلیجز اس پہ جیسے میں کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہ آ جاتا ہے یوزر سیکشن یہاں پہ دیکھیں ایک روٹ آ رہا ہے پچھلی ویڈیو ہاں میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا جو یوزر اکاؤنٹ تھا اس کا یوزر نیم تھا روٹ اور وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس یوزر نیم سے بھی آپ اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہو اور روٹ سے بھی اوپن کر سکتے ہو یہاں پہ سٹرکچر پر آتا ہوں تو پھر یہاں پہ ہمیں ٹیبل میں لے آتا ہے اور اگر دوبارہ ہم ڈیٹا بیس میں جائیں یہاں پہ کلک کریں تو ہم دوبارہ یہاں پہ آ جاتے ہیں یہاں سے میں سیلیکٹ کر کے یہاں پہ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ ٹوٹل جو ہیں پندرہ ڈیٹا بیس بنے ہوئے ہیں اس کے بعد جیسی میں ڈراب پہ کلک کروں گا مجھ سے کنفارمیشن میسج میں پوچھ رہا ہے کہ آپ کنفارم کرنا چاہتے ہیں کینسل کروں گا تو کینسل ہو جائے گا اوکے کروں گا تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا دیکھیں یہاں سے بھی ختم ہو گیا اور یہاں سے بھی ختم ہو گیا اب یہاں پہ ٹوٹل ڈیٹا بیس ہو گئے فورٹین تو امید ہے یہاں تک آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ جو ڈیٹا بیس ہوتا ہے وہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے کس طرح سے ڈیلیٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ میں ایک ڈیٹا بیس بنا لیتا ہوں دوبارہ یہاں پہ لکھ لیتا ہوں سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس لکھا انٹر کیا ہمارا ڈیٹا بیس بن گیا نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ٹیبل کیسے بنایا جاتے ہیں اور ٹیبل پہ ہم کیا کیا ایکشن پر فارم کرا سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اسلام علیکم